دوستو اگر آپ کو بھی آئی پیل دوہزار چوبیس کا سب سے خطرناک پنجاب اور راجستان کے بیچ کھیلا گیا ایتحاسک میچ پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجے گا دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے مہا سنگرام میں ایک سے بڑھ کر ایک مقابلوں کے بیچ ایک بار پھر آئی پیل کے سب سے خطرناک ستائیسوے میچ کے لیے آمنے سامنے تھی آئی پیل ایتحاس کی دو سب سے بڑی ٹیمیں ٹیبل ٹاپر سنجو سیمسن کی راجستان کے سامنے اپنے ہوم گراونڈ ملہ امپور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں پنجاب کے شیر دو دو ہاتھ کرنے کے لئے بے قرار تھے اس زبردست مقابلے کی شروعات سے پہلے ہی جب ٹاوس کے لئے سکھا اچھا لگیا ٹب ٹاوس کے باز بنے راجستان کے کپتان سنجو سیمسن اور انہوں نے ٹاوس جیت کر پہلے میں اجوان پنجاب کنگز کو پہلے بلے باجی کرنے کا نیوتا دیا سپتان شکھر دھون کی گیر موجودگی میں پنجاب کے لئے اچھا نواتی بلکل بھی آسان نہیں ہونے والی تھی اور پھر جو ہوا اس نے کروڑوں پنجابیوں سے لے کر پنجاب کے فینس کی بھی آنکھوں میں آسو لانے کا کام کیا اور یہ مقابلہ اتحاس کے پنوں میں درج ہو گیا جی ہاں دوستو یہ سنمانچک میچ کی بات کریں تو پنجاب کی طرف سے ایک بار پھر نئی اوپننگ جوڑی اتھار اتائڈے کے ساتھ جونی ویرسٹو کی خطرناک جوڑی اپنی ٹیم کے لئے رینوں کی برسحت کرنے کی رادے سے آئی تھی ان کے کندوں پر اپنی ٹیم کو ایک مجبوش شروعہ دلانے کی امپورٹنٹ ذمہ داری تھی اور دوستو اتھار اتائڈے کی رادے تو کچھ اوری تھی یہ کھلاری اپنے پہلے ہی میچ میں اپنا امپوریشن جمانے کی رادے سے آئے تھا اور جیسے ہی دوسرا اوپر لے کر کلدیب سین آتے ہیں اتھار نے ان کا سواگت ہی لگتار دو گین پر دو خطرناک چوکے لگا کر کیا ان کے دو چوکوں نے راجستان کو سندیش دیا کہ اس کھلاری کو کم دور سمجھنا راجستان کی بہت بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے اور دو اوپر میں ہی انہوں نے اپنی ٹیم کو سترہ رنوں تک پہنچا دیا تب ہی چوتھے اوپر میں سنجو سیمسن نے گینباجی میں ایک بڑا بدلاؤ کیا انہوں نے یو آگن آویش خان کو گینباجی آکرمڑ پر لگایا اور ایسا لگا کہ یہ ان کی بہت بڑی گلتی ثابت ہونے والی ہے لیکن دوستو یہ تو سنجو کا ماسٹر اسٹوک ثابت ہوا کیونکہ آویش خان کو بڑا شاٹ لگانے کے پریاس میں اتھار وہ گلتی کر بیٹھے اور وے کلدیپ سے ان کو ایک آسان سا قیچھ تھما کر پویلن کی شوفہ بڑھانے لوڑ گئے جہاں آوٹ ہونے سے پہلے اتھار انہیں بارہ گیند پر دو چوکوں کی بدولت پندرہ رن بنائے پر آویش خان نے اپنی ٹیم کو پہلی سفلتہ دلا کر راجستان کی تقریب واپسی کروا دی اور اب نمبر تین کے پائیدان پر اپنی ٹیم کی طرف سے تہلکہ مچانے کے لیے پر اب سیمرن سنگ آئے تھے چار اوور میں پنجاب نے 28 رن بنائے کر اپنا ایک وکٹ کھویا تھا اور مقابلہ برابری پر آ کھڑا ہوا یا کہیں راجستان کہیں کہیں میں ایچ میں آگے نظر آ رہا تھا ٹی ٹوینٹی کے اس گیم میں ٹسٹ میچ کا پورا وجہ فینس کو دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں پنجاب کی پاری تو کچھوے کے ربطار سے آگے بڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بلے باج کوئی رسک لے رہی نہیں چاہتے چار اوور میں مشکل سے پنجاب کی پاری 38 رنوں تک پہنچ پائی اور بڑھتے دباؤ کے بیٹ جو ہوا اس نے کروڑوں پنجابی فینس کی آنکھوں میں آسول آنے کا کام کیا ساتھوے اوور میں آتے ہی یوجویندر چہل نے پر اپسیمرن کو اپنے جال میں فسایا جہاں یہ بلے باج بھی کیول 10 رن بنا کر لوٹ گیا تو ان کے آؤٹھون ایک بعد میدان پر سیم کرن جانی بیرشٹو کے ساتھ نبھانے آئے اور ہم میدان پر دو انگریش بلے باج موجود تھے جن کے کندوں پر پنجاب کی تگڑی واپسی کروانی کی ذمہ داری آ پڑی تھی لیکن دوستو گریبی میں آٹھا گیلہ جانی بیرشٹو بھی کیشو مہاراج کے سامنے کیول 15 رن 19 گین میں بنا کر گھٹنے ٹیک گئے پنجاب کا پورا بلے باجی کرم بکھر چکا تھا اور آٹھ اوور میں 47 رن بنا کر پنجاب نے اپنے تین بلے باجوں کو کھو دیا ایسا لگ رہا تھا کہ پنجاب کی ٹیم تو 150 رن بھی نہیں بنا پائے گی کیونکہ راجستان کی پاس ایک گھا تک گین باجی کرم موجود تھا اور دوستو کچھ ایسا ہی نظارہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملا دس وے اوور میں کیشو مہاراج نے اس بار سامن کرن کر شکار کر پنجاب کی کمر توڑ دی جائیں بلے باج یہ کہیں کہ پنجاب کی کپتان دس گین پر کیول چھہرن بنا کر واپس لوٹ گئے اور دس اوور میں پنجاب کیول تیرپن رن چار وگٹ کے نقصان پر بنا پائے حالکہ ان کے آؤٹ ہونے بعد میدان میں اترے شہسانگ سنگھ اور جتش شرما نے تیجی سے اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کیا باروے اوور میں کیشو مہاراج کے خلاب دو نے مل کر ایک ایک خطرناک چوکے لگائے اور بارہ اوور میں اپنی ٹیم کو ستر رنوں تک پہنچایا لیکن دوستو راجستان کی گھاتا گین باجی کرم کے سامنے شہسانگ کا جادو بھی آج فیقہ پڑ گیا جہاں تیرہ ہوا اوور لے کرائے کلدیب سنگھ کی پہلی گین پر شہسانگ بھی درو جریل کو اپنا آسان سکھائش تمہا بیٹھے اور نو گین پر نورن بنا کر پوے نے لوڑ گیا تو ان کے آؤٹ ہونے بعد میدان پر اب لیم لیونگ سٹون آئے جنہوں نے جیتوش شرما کے ساتھ مل کر سمھل کر اپنی ٹیم کو آگے بڑھانا شروع کیا پندرہ اوور میں جیتیش نے چیل کو چھکے کے لیے ڈیپوزٹ کر اپنی ٹیم کو چھاسی رنوں تک پانچ وکر کی نفصان پر بنا دیا اور یہ کھلاڑی لا جوا بیٹنگ کر رہا تھا ون مین آرمی کی طرح بھی راجستان کی گین باجو کی کھٹائی کر رہے تھے سولوے اوور میں کھل دیپ کا سواغت بجیتیش نے لانگ آف کے اوپر سے ایک آسمانی چھکے سے کیا اور اپنے تیور راجستان کو دکھا دیئے ان کے بعد لیونگ سٹون نے بھی کھل دیپ کو اور ہاتھوں لیا پانچ وی گین پر ایک چوکہ لگایا اور اوور کی آخری گین پر اپنے بلے کی گرس سے ایک ایسا آسمانی چھکہ لگایا کہ راجستان کی گین میں میں تہل کا ہی مچا دیا اس ایک ستار تیس اوور میں ان دونوں بلے باجوں نے مل کر سترہ رن بٹو رے پھر سولوہ اوور میں اپنی ٹیم کو ایک سو تین رنوں تک پہنچا دیا لیکن دوستو ان کی رن نیتی زیادہ لمبی نہیں چلی سترہ ہوا اوور لے کر آیا آویش خان نے پہلی گین پر خطرناک دکھ رہا ہے جیتیش شرما کو واپس بھیجا آؤٹ ہونے سے پہلے جیتیش نے چوبیس گین پر ایک چوکے دو چھکوں سے سجی انتیس رنوں کی بہمولے پاری کو یوگدان دیا لیکن دوستو ان کی آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں اترے آشتوس سر پر کفن بان کر اترے تھے آتے ہی اٹھاروے اوور میں انہوں نے چہل کی گین و اقلاع جواب چھکا ضرور لگایا لیکن اگلے ہی گین پر انہوں نے لیونگ سٹون کو رن آؤٹ کروایا دیا جہاں لیونگ سٹون چودہ گین پر دو چوکے ایک چھکک بدلتی کس رن بنا کر آؤٹ ہو گیا انیس روے اوور کی دوسری گین پر سنجو اور آویش کی ٹککر کی وجہ سے آشتوس شرمہ کا ایک حسان سا قیت چھوڑ گیا اور یہ راجستان کو اتنا بھاری پڑے گا شاید ان کا اندازہ ہونے بھی نہیں تھا اگلی گین کو آشتوس نے من وکٹ کی اوپر سے چھکک کے لیے ڈیپوزٹ کیا اور جاتے ہاتے ہی پانچویں گین پر گین باج کے سر کے اوپر سے انہوں نے ایک اور گگنچم بھی چھککا بٹور کر اپنی ٹیم کو انیس اوور میں ایک سو اکتالیس رنوں تک پہنچایا اور جلے پر نمک شرکنے کا کام کیا اس کھلاری نے اپنی دھاکڑ ولباجی سے بیس اوور میں اپنی ٹیم پنجاب کو ایک سو سیتالیس رنوں کے سمان جنا کے سکور تک پہنچا دیا سولہ گین پر یہ کھلاری ایک چوکا اور توفانی شکوں کے بدولت اکتیس رن بنا پایا اور دوسری طرح پاویش خان مہاراج نے راجستان کے لیے سب سے ادھیک دو دو وکٹ حاصل کیے راجستان کے سامنے ایک آسان سا لکچہ تھا جسے حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہی تھا اور پنجاب کو جلد سے جلد وکٹ چاہیے تھے راجستان کی طرف سے اپنی ٹیم کو جی دلانے کی رادے سے اسسوی جیسوال سے تنوش کوٹیان کے خطرناک جوڑی میدان میں اوپننگ کرنے آئے اور جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا کیونکہ مٹلر کو نہ ہی بھیجا گیا تھا لیکن تنوش نہ دکھا دیا کہ وہ کتنے خطرناک کھلاڑی ہیں پہلے اوور میں ہی انہوں نے ایک شاندار چوکا لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور پہلے اوور میں راجستان نے نورن بنا لیے وہیں دوسرے اوور میں رواڑا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اسسوی جیسوال نے ایک خطرناک چوکے سے دو اوور میں اپنی ٹیم کو چودہ رنوں تک پہنچا دیا اور اب تک پنجاب کو وکٹ نہیں مل پایا تھا ایسے میں تیسرے اوور میں خود سیم کرن آتے ہیں انہوں نے اس اوور میں دونوں بلے باجوں کو رن تو نہیں دیے تین اوور میں راجستان کی اول سولہ رن بنا پائی لیکن وہ اپنی ٹیم کو وکٹ دلانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے راجستان آسانی سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی اور چوتھے اوور میں عرشدیب کا سواگت ہی اسسوی جیسوال نے میدان کو چیرتے ہوئے قراری چوکے سے کر پنجاب کو شرمناک شکرس کی طرف دھکیلنہ شروع کر دیا واکر گین پر تنوش نے بھی ایک جبردست چوکہ لگایا اور چار اوور میں راجستان نے انتیس رن بنا لیے مانچوے اوور میں سیم کرن کا سواگت ایک بار پھر اسسوی جیسوال نے چوکے سے کیا اور اپنی ٹیم کو راکٹ کی ربتار سجیت کی دہلیز تک پہنچا رہے شروع کر دیا چھائی اووروں کے پاور پلے میں اسسوی نے اپنی خطرناک بلے باجی سے اپنی ٹیم کو تیرالی سنوں تک پہنچا دیا پنجاب کے ابھی سے پسینے چھوٹنے شروع ہو چکے تھے کیونکہ ان کی ہاتھوں سے جیت ریت کی طرف فسل رہی تھی آٹھو اوور کی پہلی گیند پر سنگل لے کر اپنی ٹیم کی واپسی کروائی اور ایسا لگا کہ یہاں سے میچ پلٹ جائے گا دھنو چوہویس رنوں کی بہمولے پاری کھل کر راپس لوٹے اب آخری ستر بالوں میں انہیں جیت کے لیے کیول بانے ورن چاہیے تھے اور اسسوی سے لے کر سنجو ریان پراغ ہٹ بائر اور پاویل جیسے بلے باجی سے سجے راجستان کے لیے اس لکش کا پیچھا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا اب آخری ستر بال میں انہیں جیت کے لیے کیول بانے ورن چاہیے تھے لیکن دوستو جیسے یہ دونوں بلے باج آؤٹ ہوئے ویسے ہی مانو میچ کا پورا پانسہ ہی پلٹ گیا جی ہاں جیسے ہی رابارہ نے اسسوی جیسوال کو 49 رن بنا کر واپس بھیجا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کرنے آئے سنجو سیمسن کو بھی رابارہ نے اپنا شکار بنایا تو جب ریان پراغ اپنی طوفانی بلے باجی سے اپنی ٹیم کو جیت کی طرف بڑھا رہے تھے تب آرشدیب نے آتے ہی اس بلے باج کا شکار کر میچ میں اپنی ٹیم کی تگریب واپسی کروا دی یہاں تک گدرو جوریل بھی ہرشل پٹیل کے سامنے کیول چھہرن بنا کر لوڑ گئے اور ایک ہارے ہوئے مقابلے میں پنجاب نے ایسی زبردست واپسی کی کہ مقابلے کو انتی موگل میں پہنچا دیا جہاں راجستان کو جیت کے لیے چھے گین پر دس رن چاہیے تھے گینواجی کر رہے تھے سب سے کھونکھار ارشدیب سنگھ جہاں پہلی گین پر ارشدیب نے ہٹمائر کے چھکے چھڑا دیے تو دوسری گین پر ہٹمائر بھی کوئی رن نہیں لے پائے چار گین پر دس رن چاہیے تھے اور ایسا لگا کہ ارشدیب اپنی ٹیم کے لیے میچ بچا لیں گے لیکن تیسری گین پر ہٹمائر کا بلہ گر جا اور شدیب کی گین کو باؤنڈری کے بار چھکے کے لیے ڈیپاؤزٹ کر انہوں نے راجستان کو جیت کے بیہت کری پہنچا دیا تو چوتھی گین پر ہٹمائر نے دو رن چرالی اور پانچوی گین پر ایک زبردست شکہ لگا کر ہٹمائر نے اپنی ٹیم کو ایک کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی اور پنجاب کی جبڑیس انہوں نے جیت کو چھین لیا جہاں پر اس رومانچک سپر ووور نے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو داتے تولے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیا